اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حامدید کل سے حکومت کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے ملک کے حالات ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ناظرین اکرام شدید ترین خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک پولٹیکل انریسٹ اس وقت ملک میں جو ہے نا وہ آ چکا ہے اور صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہو رہی ہے اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو الیکٹرونک میڈیا جو ہے نا وہ اس وقت چلا رہا ہے اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن دو چار چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پانچ بڑی خبریں ہیں میرے پاس اس وقت اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے شہباز گل کا کچھ موبائل ریکارڈ ملا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے کچھ چیزیں پروی زلائی کے اوپر کوسچن مارک چھوڑ رہی ہیں اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے عمران خان اس گرفتاری کے خلاف یا مطلب کیا کریں گے کس طرح سے ریزسٹ کریں گے وہاں پہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے مجھے اس بارے میں میں چیزیں آپ کو بتانا ہی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں اور پھر عرشت شریف والا معاملہ وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کیوں اچانک چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ائرپورٹ پر ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن سب سے پہلے یہ سنے جنابے والا احمد منصور صاحب یہ خبر بریک کر رہے ہیں نیوز بریک کر رہے ہیں اس وقت اے آر وائی کو مکمل ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے اب شہباز گل کے موبائل فون سے موبائل ڈیٹا نکلوا کر اے آر وائی سے جو ہے نا وہ لنکس پیدا کرنے ہیں خبر ہے شہباز گل کے موبائل ریکارڈ سے اے آر وائی کے لیے مزید مشکلات امران اور کمپنی کی فوج مقالف کے لانچنگ پیڈ کا کھرا اماد یوسف تک پہنچنے کی اطلاعات اور پھر سلمان اقبال کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے اب ان کا موبائل ریکارڈ سے کیا ملے گا کل ماریہ ممن نے اپنے پرگیم میں یہ کہا تھا اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نیوز کو سمجھتے ہیں انہیں پتا جب ٹرانسویشن چل رہی ہوتی ہے تو جو آپ کو گیسٹ اویلیبل ہوتا ہے اور بڑا گیسٹ مل جائے تو وہ آپ کے لیے مطلب بڑا کارامد ہوتا ہے اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی خبر آتی تھی یا ٹرانسویشن ہوتی تھی اے آر وائی سب سے پہلی کال شہباز گل کو کرتا تھا ایک تو اے آر وائی کے جو ان کے ساتھ ٹرمز ہیں اور پھر شہباز گل صاحب جو ہے وہ اویلیبل ہوتے تھے اور وہ اس لیے اب ان کی اے آر وائی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ سمجھ لیں جے کہ روز مراکہ ہے اب یہ وہاں سے ریکارڈ نکلوارے اور کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ تو مطلب مکمل رابطے میں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پلان کیا کیا ہے اور ایک سکرپٹ دیا کیا ہے حالانکہ جو لوگ شہباز گل کو سنتے ہیں جانتے ہیں آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں جو ان نے کہا ہوگا غلط کہا ہوگا اس کے اوپر جو ہے نا وہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ سکرپٹڈ نہیں تھا اور اگر وہ سکرپٹڈ نہیں تھا تو اس کا تعلق ناظرین کرام عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے خبر سنیں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں یہ دنیا ٹی وی کا خبر ہے اور کچھ دیر پہلے کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے متنازع بیان وفاقی حکومت کا عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا اندیا ٹھیک ہے یہ میں سکرین شوٹ ساتھ میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو ثبوت ساتھ ملتے رہے اور آپ کو پتا چلتا رہے کہ جناب یہ اس وقت جو ہے نا وہ چل کر آئے ایک تو صورت حل یہ ہے کہ شہباز گل کا فان ریکارڈ اور پھر اس کو ایار وائے اور عمران خان سے ملا کر کو کہ عمران خان کو گرفتار کرنا نہ تو اتنا جو ہے نا وہ حلوہ ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نا وہ اتنا آسان ہے کہ آپ آسانی سے گرفتار کر لیں گو کہ ایک بہت بڑا اور بہت مشکل فیصلہ ہے لیکن جس قدر اس وقت ہم گورنمنٹ کا کانفیڈنس دے رہے ہیں نا لگتا ہے ان کو تھپکی ہے اور وہ انہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے وہ عمران خان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو کوئی اس طرح کا کچھ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر ایک پرابلم آتی ہے میں نے صبح ایک سوال کھڑا کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ابھی تک کہ آپ کو یہ ذہن میں ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم اگنون کی گرفتاریوں کا اعلان کرنے کہ باوجود انہوں نے گرفتاریاں کیوں نہیں کی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے مزید جو ہے نا وہ اس کے اوپر چھانبین کرنے کی کوشش کی ہے تو ایک چیز سامنے لیجئے گا کہ یہاں پر جو شباہ اپنا پرویز الائی صاحب کا کردار ہے وہ بڑا کلاوڈی ہے بڑا اس میں دھندلاہا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ پرویز الائی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں مثال لیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو پارٹی کے کسی چیز سے اختلاف ہوتا ہے یا پارٹی کے کسی بندے کی حرکت سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ پارٹی کے اندر اس آواز کو اٹھاتے ہیں اور نہ کہ آپ اس کو میڈیا میں لے جاتے ہیں پرویز الائی صاحب نے شہباز گل صاحب کے بیان سے الگ ہونے سو دفعہ ہو جئے لیکن جو انہوں نے بیان دیا وہ انہیں کہا جی میں نے اس کو ڈانٹا ہے اور تحریک انصاف کو بھی الگ کرنا چاہیے خود کو مذہب تحریک انصاف کو یہ ہے ایسا نہیں کہا کہ عمران خان کو فون کر کے کہا ہے یا تحریک انصاف کی باڈی کو کہا ہے کہاں پر آ کے کہا ہے جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا ہے کسی اور چینل کے اوپر نہیں جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت آپ جس طرح کا محول بنا ہوئے جتنی پولاریزیشن ہے جیو ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا دیفنیٹی ایک سمبولک انٹریکشن ہے آپ سمبولکلی انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جن تو پرویز الائی صاحب کسی ہمارے دوست نے لکھا ہوا تھا وہ بڑا شاندار لکھا ہوا تھا کہ کیا پھر پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے وزرحالہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے وزرحالہ ہیں مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اب ہو رہی ہیں تو یہ جو پرویز الائی صاحب کا کردار ہے میں نے تو آگے کچھ تیر پہلے ٹوٹر پہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے نا کیا پرویز الائی صاحب پہ جو ہے وہ مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ پاکستان تحریکین صاحب کو مکمل بھروسہ کرنا چاہیے تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے اور یہاں پر بھی جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ سیدھی ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں آج صبح شباز گل صاحب کے وکیل نے فیصل چوزی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کپڑوں پر خون کے دھبیں اور پھر کچھ بہت زیادہ تصویریں جو ہے نا وائرل ہو رہی ہیں ان کی سیل میں بیٹھے ہوئے اور اس پہ بہت زیادہ ہمارے چید صحافی جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں میں نے تو کہا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جن کو پڑ پڑ کر ہم نے صحافت سکھی تھی وہ رانگ نمبر نکلے ہیں بڑے بڑے صحافی مطلب آپ دیکھیں آج آپ شباز گل کے ساتھ کیے ہوئے اس عمل کو ہم کہیں گے میں یہ ان کے بیان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو ڈیفینٹلی ہونا چاہیے میں صحافی حضرات جو کر رہے ہیں کل کو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور آپ کو بھی پھر اس طریقے سے گزرنا پڑے گا کیونکہ اب تو مطلب آپ دیکھیں نا کوٹ مارشل تک کی بات کی جا رہی ہے میں مجھے اس پر مزید بات نہیں کرنی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سیٹ کی ہوئی مثال کل آپ کو دیکھنی پڑے گی پھر خبر میں نے آپ کو دینی ہے عرشت شریف صاحب وہ اس وقت دبائی میں چلے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ایسا صحافی جس کا ایک بھائی شہید ہے ہم نے اس صحافی کو پاکستان کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے اور جن خاندانوں میں جن فیملیز میں شہدہ ہوتے ہیں وہ بڑے محبے وطن ہوتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ لی باتوں سے نہیں پروف کیا ہوتا بلکہ اپنا اس مٹی کو خون دیا ہوتا ہے تو عرشت شریف صاحب کے جو یہ حب الوطنی ہے اس کے پر تو کوئی کوئی کوئیسٹن مارک نہیں ہے تو پھر ایسا کیا ہوا کیسے محبے وطن صحافی کو رات و رات ملک چھوڑنا پڑے جنابے والا خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ ایف آئی آر اور لیڈی جو ہے وہ عرشت شریف ان کے ساتھ خلاف جو ہے وہ خاور گھومنگ وغیرہ کے خلاف بھی ہو چکی تھی پھر ایک اور سوال ہے پشاور ائرپورٹ کا استعمال کیوں کیا جانے کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اسلامباد ائرپورٹ سے کیوں نہیں کہے سیدھا پشاور یہاں پر جناب ایک تصویر نکلی ہے عرشت شریف صاحب کی اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر سے وہ تصویر لی گئی ہے ایسی ایک تصویر عادل راجہ صاحب کی بھی نکلی تھی عادل راجہ کی تصویر بھی ہم نے اسی طرح سے جو ہے نا وہ نکلتے ہوئے دیکھی تھی اب ہوتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان کو اتار لیا گیا تھا جہاز کے اندر سے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ میرے ساتھ بھی نہ ہو اس لیے انہوں نے پشاور ائرپورٹ کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا لیکن پھر بھی ائرپورٹ پر جس طرح سے امیگریشن کاؤنٹر پر تصویر لی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تصویر کیا ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کرنے کے لیے لی گئی ہے کیا عادل لادہ کی تصویر ٹویٹر پر اوپر اپلوڈ کرنے کے لیے لی گئی تھی ایسا نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں ریپورٹ کرنا ہوتا ہے ریپورٹ بیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر بھی یہ ایک وفاقی دارہ ہے آپ بے شک صوبے میں بیٹھیں پشاور میں بیٹھیں لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے نا وہاں پر ریپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ تصویر لی گئی گو کہ عرشہ شریف صاحب کو روکا نہیں گیا ہے لیکن سچویشن ابھی بھی کچھ کلیئر نہیں ہے صورتحال ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے حالات کی سنگینی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اگر گورنمنٹ نے آگ سے کھیلنے کا شوق پورا کرنا ہی ہے اور تھپکی کے ساتھ کرنا ہے سماد بانڈ کے ساتھ کرنا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے سراتھ ہوئے وہ اچھے نہیں ہوں گے یہ اب تک کی خبریں ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات